ویڈیو کو فل ووچ کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ کپڑے دوئے ہیں لیکن کافی زیادہ جو کپڑے سو گئے اور دھو بھی کافی تیز ہے آج تو ہم ابھی چھت سے کپڑے اتار کے لاتے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے کھر میں کیا صورتحال ہے یہ دو بچے جو ہیں وہ مبائل کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں اور ہر سنڈین کا ایسے گزرتا ہے گیم کے ساتھ اور میرے بو بھی رام کر رہے ہیں ناشتہ بیارہ انہوں نے کر لیا ہے اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی ناشتہ نہیں انہوں نے کیا وہ سنڈے کو بہت زیادہ لیٹھتے ہیں ان کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے اور بھائی وہاں کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں آپ کو ہلکہ ہلکہ نظر آئے گا کیونکہ کمرے میں بہت زیادہ ہندیرہ ہے میں جاتے ہیں وہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ پنکھا صاف کر رہے ہیں اور عبداللہ آپ پنکھا صاف کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہمارے کمرے کا پنکھا بھی صاف کرنا ہے کیونکہ میرا تو ہاتھ نہیں چاہتا اور پنکھا بہت گندہ ہوا بڑا ہے اور بھائی لیٹے ہوئے ہیں ہاں میں آپ کو اپنے بڑے بھائی سے ملواتی ہوں اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے اٹھ کے بیٹھے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میرے بھائی کی ایک ویڈیو ہے جو بہت ہی سپیشل ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور اس میں کچھ سپیشل ہے جو وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا بس کم کم ہوتا ہے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے فرسٹ میں جو پہلی ویڈیو ان میں ہوگی اور پنکھا تو ساف ہو گیا ہے عبداللہ اب آپ نے ہمارے کمرے میں آگئے ہیں اب ہم اپنے روم میں آگئے ہیں اور ہمارے روم کا پنکھا ہے بہت گندہ ہے کیونکہ کافی دنوں سے میں نے اس کو ساف نہیں کیا میرا ہاتھ بلکل بھی نہیں جاتا تھا اور ایک چھپی ہوتی تھی میں بہت تھکی ہوتی تھی دھر کے اور بہت زیادہ کام ہوتے تھے اس وجہ سے پنکھا جو آہستہ آہستہ گندہ ہوتا گیا جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ اب آ چکا ہے اور تلال پرچم پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے اور پنکھے کی صورتحال دیکھیں کتنا گندہ ہیں یہ اب کیا کروں میں اب بہت تھک جاتی ہوں مجھ سے نہیں ہوتا پھر زیادہ کام گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں اور یہ پنکھا اوپر چھت پر لگا ہو گیا ہے تو اس کی طرف میری جو ہے وہ توجہ ہی نہیں جاتی اور پھر یہ رہ جاتا ہے ہر سندے کو اب دیکھیں کتنا گندہ ہو گیا ہے اب عبداللہ ابنہ پنکھا صاف کر رہا تھا تو میں نے کہا ہمارا پنکھا بھی صاف کر دو تک یہ بھی صاف ہو جائے ان کو کام کرنے دیں نیچے آجیں یہ بچوں کا باجہ اور پرچم بھی پڑا ہو گیا ہم تب تک جاتے ہیں چھت پہ چھت کا رونڈ کرتے ہیں چھت پہ بہت زیادہ کپڑے ہیں اور تب تک ہم دیکھیں گے عبداللہ پنکھا صاف کر لے گا لائک دیکھیں عبدالرحمن کے چوزوں کو شاید آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے تو یہ چوزے ہوتے ہیں پنچھرے میں اور اب آزاد گھوم رہے ہیں تلال آپ کیوں لیچ میں ان کو تنگ کر رہے ہیں بچاروں کو چلیں اب ہم چلتے ہیں چھت پہ اور دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کی کیا صورت حال ہے آج تو حد ہی ہوگی اتنے کپڑے پہلے تو رات کو نو بجے تک میں کپڑے تو ہوتی رہی صبح پانچ بجے بھاگی اٹھیں اور انہوں نے مشین لگا لی جی عبد الرحمن آپ بھی کپڑے لینے آئے ہیں اب جو کپڑے کافی زیادہ جو ہے وہ خوشک ہو چکے ہیں اور بادل بھی آرہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کپڑے سو گئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن کپڑے اتار اتار کے لے کے جا رہا ہے کپڑے کیونکہ سوک چکے ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے اب بادل بھی آ گئے ہیں تو میں آپ سے بات کر رہی تھی ہم جب بھی کپڑے دھوتے ہیں تو ہماری دعا ہوتی ہے کہ کپڑے لپاک سوک جائیں یہ نہ ہوگی بارش آ جائیں تو اللہ کا شکر ہے ہم جب بھی دھوتے ہیں کپڑے سوک جاتے ہیں کم ایسا ہوتا ہے کہ بارش آئی اور ہمارے کپڑے بھیگ ہیں اللہ تعالی سب کی دعائیں سنتے ہیں جب بھی ہم سچے دل سے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں ویوز کیسا لگا آپ کو یہ لوگ مجھے کمینڈ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی ہوں جب ہماری یہ چھت کچھی تھی آج سے دو سال پہلے اور ہماری یہ دیواریں نہیں تھی جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو ہم جو ہمارے ہمسائیں ہیں ہم ان کی چھت پر کپڑے ڈالتے تھے میں ان کی چھت کبھی آپ کو وزٹ کرواتی ہوں اچھا یہاں پر بھی ایک کپڑا گرہ ہویا یہ عبد الرحمان لینے آیا ہویا یہ جو ان کی چھت ہے یہاں پر ہم آ کر تو کپڑے ڈالتے تھے ہر سنڈے کو یہ جو دیوار تھی جب تھوڑی چھوٹی تھی اتنی بڑی نہیں تھی یہ کمرے بعد میں انہوں نے بنائے اور یہ جو سامنے والی دیوار اور یہ دیوار تو سارے ہمارے جو کپڑے تھے یہاں پر کافی زیادہ فنیچر بھی پڑا ہوتا تھا تو ہمارے کپڑے تھے فنیچر پر ہم ڈالتے تھے کافی زیادہ سوپے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے کیونکہ یہ کاروبار ہے یہاں پر لکڑی کیا کام ہے اور فنیچر بناتے ہیں ان پر ڈالتے تھے یہ دیواروں پر ڈالتے تھے اس چھت پر ڈالتے تھے تو ہم دبل دبل ٹیپر ٹیپر کر کے کپڑے ڈالتے تھے ہر سنڈے سردیوں میں تو ہمارے کپڑے خوشک ہوتے تھے لیکن دو سال پہلے جو ہم نے اپنی یہ چھت ٹھیکر والی بچے جو کپڑے اتار کے کافی زیادہ لے گئے ہیں تو کیونکہ اب دھوک کافی ہے تو جو نہ کپڑے سوک گئے اور ان کے کلر غراب ہو رہے ہیں تو اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم اپنی چھت پر اللہ کا شکر ہے ہمارے کپڑے پورے ہو جاتے اب ہم نے دو فیملیوں کو یہ کپڑے دھوئے ہیں میری امی نے پہلے ہی صبح فرسٹ میں دھو لیے تھے تو وڑنا پھر چھت پر کپڑے پورے نہیں آتے ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے پھر دالنے میں پھر اب بھی ہم نے ڈبل 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 ڈیپر ڈیپر کر کے ڈالنے ہوئے ہیں اب ہم جسے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عبداللہ نے پنکھا صاف کر لیا جیسا کہ عبداللہ پنکھا صاف کر رہا تھا اور اب وہ پنکھا صاف کر چکا ہے بہت اچھا بچہ ہے اس کو بہت زیادہ کامیابی دے اور دیکھتے ہیں اب ہم پنکھے کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پنکھے سے ساری مٹی اتر چکی ہے اور پنکھا صاف ہو چکا ہے چلیں ٹھیک ہے وہ ہو گیا عبداللہ صاف جی تو جناب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو فور ووچنگ اوکے اللہ حافظ خوش رہیں